اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہنے دارشہ نظر ٹالتے ہیں نیوز ہیٹ لائنس پر حکومت کا پانچ مرلے کا گھر بنانے پر پانچ فیصد دس مرلے پر سات فیصد سبسیڈری دینے کا اعلان وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں غریب لوگوں کے لیے اپنا گھر بنانا بہت مشکل ہے کوشش ہے جتنا کرایا ہو اتنی ہی قسط بنے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے نوے فیصد ٹیکس چھوٹ دی دو ساتھ لگائے اور بینکوں کو کرز دینے پر آمادہ کیا فضائی آلودگی سے بھیانک صورتحال لاہور بدستور دنیا کا پہلا آلودہ ترین شہر کرا شہری عزیت میں مبتلا سانس کی بیماریاں بڑھنے لگ گئیں کراچی میں بھی فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ پہرس میں کراچی کا تیسرا اور دہلی کا دوسرا نمبر ملتان میں ٹرافک پولیس کی دھوان چھوڑنے والی گانیوں اور رکشوں کے خلاف کاروائی دھوان چھوڑتی درجتوں گانیاں رکشے تھانوں میں بن مالکان کے خلاف مقدمات درج بیانیاں کی جنگ نے ہتیاروں کی جگہ لے لی پیفاقی وزیر تلات سے ویٹیکن سٹی کے سفیر کرسٹوف الکاسس کی ملاقات فواد چودری کا کہنا تھا یو این کو میڈیا پر جالی خبریں روکنے کے لیے فریم ورک تیار کرنا چاہیے جالی خبروں نفرت انگیز مواد کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا وفاقی حکومت سندھ میں گورننس خراب کرنا چاہتی ہے سندھ کے وزیر تلات سعید غنی کے وفاق پر کڑی تنقید کہا سندھ کے بارے ڈی آئی جیز کو بغیر مشاورت ہٹا دیا گیا منی لانڈرنگ اساس اجاد کیس میں حمزہ شہباز لاہور احتساب عدالت میں پیش میڈیا سے گفتگو میں کہا عمران خان قوم سے کیے وعدے پورے کرتے تو آج ای وی ایم کے لیے جتن نہ کرنے پڑتے جب مہنگائی ہوتی ہے تو کرونا کے پیچھے چھپ جاتے ہیں وزیر دفاع پرویس خٹک کے ابائی گاؤں مان کی شریف کو فتح کرنے کا مشن پی بس پارٹی آج نوشہرہ میں سیازی قوت کا مظاہرہ کرے گی چیرمن پی بس پارٹی بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے جلسے کی تیاریں آخری مراحل میں داخل 20 فٹ لمبا اور 40 فٹ چوڑا اسٹریج بنا دیا کیا پاکستان میں ڈالر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ڈالر کی اوڑان کی روک تھام کے لیے سٹریٹ بینک کا ایکشن ذرائق کا کہنا ہے کہ نیجی بینک کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہوا اسٹریٹ بینک کی مولنیٹری پالیسی کامیٹی کا اجلاس گورننسٹریٹ بینک کی سربراہی میں ممبر کامیٹی آئندہ دو ماہ کے لیے شرح سوت کا تائم کرے گی اس وقت شرح سوت 7.25 فیصد بر برقرار ہے ملک میں مہنگائی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی چینی آٹا گھی سمیت اشیاء صرف کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ سستے بازاروں میں بھی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں اشیاء خردنوش کی روزانہ بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری پریشان سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درامت نہ ہونے سے منافع خوری عروض پر ملتان کے شہریوں کو پرائز کنٹرول کامیٹیاں فال نہ ہونے سے سخت مشکلات وزیراعظم عمران خان کی دنیا بھر کے سکھوں کو گرو نانک کے جنم دن کی مبارک بات ٹویٹر پیغام میں ہزاروں سکھوں کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کیا وزیراعظم کا کہنا تھا سکھ برادری کو مذہبی رسومات کے لیے سہولیات فراہم کرتے رہیں گے ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کا سکھوں کی مذہبی رسم اکھنٹ پارٹ سے آغاز پاکستان سمیت دنیا بھر سے سکھ جتوں کی بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات کے لیے کرتارپور آمد کا سلسلہ جاری راول پنڈی میں محلنہ مذہرباد میں گھر میں گیس لیکچ کے بائز دھماکے سے آگ لگ گئی ملک بھر میں قاتل ڈینگی مچھر کے وار جاری خیبر پختنخواہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی مچھر نے مزید اٹھانویں افراد کو بیمار کر دیا صوبے میں اب تک ڈینگی وائرس سے امباد گیارہ جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد نو ہزار آٹھ سو گیارہ ہو گئی پشاور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے پانچ ہزار ایک سو کیاون مریض زیر علاج کرونا وائرس مزید دس افراد کی زندگیہ نگل گیا چار سو اٹھارہ نئے کیسز ریپورٹ چالیس ہزار ایک سو تین تالیس ٹیسٹ کیے گئے ریپورٹس مضبطانی کی شرعہ ایک اشاریہ صفر چار فیصد رہی کرونا کے ایک ہزار تیراسی مریضوں کی حال تشویشناک مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلمہ بیوریت کے خلاف ہر تال شہنیوں نے گھروں پر سیاہ پرچم لہرا دیے وادی بھر میں شٹے ڈاؤن، کاروبار، دکانیں اور ٹرانسپورٹ بند قابض بھارتی فوج کا مختلف ازلا کا محاصرہ جگہ جگہ پڑے پہرے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے متنازع ذریع قوانین واپس لے لئے بھارتی میڈیا کے مطابق موڈی نے ذریع قوانین کی واپس کا اعلان قوم سے خطاب کے دوران کیا متنازع قوانین پر کسانوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرے کیے ملک میں موسم سرما کے نرال انداز آزاد کشمیر گلگل بلدستان خرب پختنخواں میں کڑاکے کی سردی پارہ نکتہ انجماع سے نیچے گر گیا اسلام آبار راوت پنڈی میں بھی جارے نے دھوپ مچا دی لاہر سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسم سرد اور خوشک بھارتی ریاست تامل نارڈو آندرہ پردیش اور تریپورا میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری اونچی اونچی لہرے اٹھنے لگی حکام نے متاثرہ علاقوں میں مرجنسی نافذ کر دی اور لبنات میں بائیک چوری کی خوف میں مبتلا شہرینہ نوکھی منتق اپنا لی کرین کی مدد سے بائیک اٹھا کر اپنے اپارپنٹ میں رکھوا دی نیوز اسٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس بیوپ پیج بیوپ پیگے فالو کریں ہمیں انسٹرگرپ پہ بیٹیویں رسکور پیگے اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویشن نیٹورک